سارے وہ یہی بتا رہے ہیں اس طرح کے سن کے بھاجپا کی چناؤں کی تیار ہیں یہاں تک کہ ووٹر لسٹ کی بھی سروعات انہوں نے کرا دی ہے پہلے سے ہی جو کبھی اتنا پہلے نہیں ہوتی آمدھور پر جنوری میں شروع ہونا چاہیے دسمبر میں شروع ہوتا لیکن ابھی سے شروع ہے بھاجپا کا لگاتا ہے اور ان کے کاریگرم چل رہے ہیں جو انہوں نے نو سال میں کیا اس کا بخان کرنے کے لئے سارے نیتاؤں کا لگایا ہوا ہے مدر پردیش راہستان چھتیس گھر میں شتیتی بہت خراب ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بھاجپا یہ رسک اس بار لینے کی شتیتی میں جیسے بار بار کہہ رہا ہے کہ اگلے سال مہی پھر بہت زیادہ گرمی رہے گی اگر اتنی گرمی میں چناؤں گا ہیٹیو کی بیچ میں چناؤں گا تو بھاجپا کا ووٹر آمدھور پر گھر سے باہر نہیں نکلتا تین چار پرسنٹ ووٹ کا افیکٹر بھی اگر آیا تو بھاجپا کو نقصان ہو سکتا ہے کے پاس ایک تا کے علاوہ پہلے بات تو کوئی ورکلپ نہیں ہے تھوڑی بہت اگر اسی چناؤں گا سارا اپکس ایک جگہ ہوگا مائوتی کا مجھے نہیں پتا کیا افیکٹر رہے گا ابھی تھوڑا کیجری ساتھ جیند چودری جائیں گے ایسا مجھے تو نہیں لگتا تو کیا کوئی چرچہ ہوگی ایک سو بیس ایک سو پچی سیٹ کا جھڑکہ لگ سکتا ہے اکیلا یو پی ہے جہاں بھاجپا 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 سٹھ سٹھ بھی جا سکتی ہے اور پچھپن پہ بھی آسکتی ہے فلال کے اول گزرات اور یو پی بھاجپا گھر کوئی مضبوط ہے ان دو زگے ہے تو میں کانگریس بننے جا رہی ہے ابھی دوسری یادرہ نکلے گی کانگریس کی سواگت ہے آپ سبھی کا الکیوی نیوز پر دیس میں دو ہزار چوبیس کے لوگ سواچناؤں کی تیاریاں چل رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ایک اور جہاں نو سال کے کاریاکال کو لے کر جنتہ کے بیچ جا رہی ہے اور نو سال کے اپنی اپنی اپلاب دھیا بتا رہی ہے مہین ویپکسی ایکتا کی بھی بات لگتار چل رہی ہے پہلے دور کی جو میٹنگ ہوئی وہ بیہار کی رازدھانی پٹنا میں ہوئی اور اگلی میٹنگ جو ہونے والی ہے ویپکسی ایکتا کی وہ کرناٹ کا کے بینگلور میں ہونے جا رہی ہے تو اس پر چرچہ کے لیے راجنیتک ویسرے سکھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لوکش سلارپری جی چرچہ کریں گے کہ کس طرح سے دیکھتے ہیں ویپکس کی ایکتا کو اور دو ہزار چوبیس کا جو لوگ سواچناؤں ہے اس کے جو نتیجے رہنے والے ہیں کیا ویپکسی ایکتا اثر ہوگی یا بھارتے جنتہ پارٹی ہیٹرک لگائے گی اس پر چرچہ کریں گے سب سے پہلے لوکش جی آپ کا سواگت خیل کریں گے جنبات بہت 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 پرویش جی لوکش جی دو ہزار چوبیس کے لوگ سواچناؤں میں ابھی ایک ورس کا سمیں لگ بگ ہے لیکن کہیں نا کہ یہ ایک ویپکس کی اور سے بھی پریاز کیا جا رہا ہے ویپکسی ایکتا جس میں تمام ویپکس کے راجنیتک دل جس کے سنکھے لگ بگ پچیس بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ بھارتے جنتہ پارٹی ویلہ کتار سکری ہے چناؤں اسی سال ہوگا یعنی دوہزار تیس میں ہی میرا ماننا یہ ہے کہ بیس نومبر کے بعد اور دسمبر کے آخر تک چناؤں سمپن ہو چکا ہوگا جہاں تک میرا اپنا کیلکولیسن ہے ہو سکتا میں غلط ہو جرور نہیں ہے لیکن جو سارے سنکیت ہیں سارے وہ یہی بتا رہے ہیں کس طرح کے سنکیت بھاجبہ کی چناؤں کی تیار ہیں یہاں تک کی ووٹر لسٹ کے بھی سروعات انہوں نے کرا دی ہے پہلے سے جو کبھی اتنا پہلے نہیں ہوتی آمپور پر جنوری میں شروع ہونا چاہیے دسمبر میں شروع ہوتا لیکن ابھی سے شروع ہے بھاجبہ کا لگاتا ہے ان کے کارے گرم چل رہے ہیں جو انہوں نے نو سال میں کیا اس کا پکھان کرنے کے لئے سارے نیتاؤں کا لگایا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے چناؤں شات پہلے ہوگا اس کے ایک بجے اور بھی ہے چونکہ بھاجبہ کو ساپ تکھائی دے رہا ہے ان کے انٹرنل سروے بتا رہے ہیں کہ مدر پردیش راہستان چھتیس گھڑ میں شتیتی بہت خراب ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بھاجبہ یہ رسک اس بار لینے کی شتیتی میں جیسے پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا لیکن تب پلوہ ماں کانڈ ہوا تھا اور بھاجبہ بڑے فائدہ میں چلے گی مجھے نہیں لگتا کہ اس بار بھاجبہ رسک لے پائے گی کہ ان تین چار آجوں کو چناؤں میں ہارنے کے بعد وہ لوگ سبا چناؤں میں جائے کیونکہ اس کا بہت نقصان تو ہو سکتا ہے ایک چیز اور بھی ہے جیسے کہ موسم بھاگ بار بار کہہ رہا ہے کہ اگلے سال مہی پہ پھر بہت زیادہ گرمی رہے گی اگر اتنی گرمی میں چناؤں گرہ ہے ہیٹیو کی بیچ میں چناؤں گا تو بھاجبہ کا ووٹ رام طور پر گر سے باہر نہیں نکلتا تین چار پرسنٹ ووٹ کا فیکٹر بھی اگر آیا تو بھاجبہ کو نقصان ہو سکتا ہے میرا ماننا ہی ہے کہ چناؤں شاید اس بار جلدی ہوگا تو جس طرح سے بیپکس بیچ تیاریوں میں تو کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں بیپکس کی ایک اور میٹنگ سہترہ تاریخ میں تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بیپکس کی بھومی کا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں بیپکس کے پاس ایکتہ کے علاوہ پہنے بعد تو کوئی ورکلپ نہیں ہے تھوڑی بہت اگر ہر دور کچھ اندکتیں کچھ کمیاں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ چناؤں کے پاس پاس آنے تک یہ بیپکسی ایکتہ پروان نہیں چڑے گی یہ لگ بک پوری طرح بیپکسی ایکتہ کی حساب سے چناؤں ہوگا سارا بیپکس ایک جگہ ہوگا مجھے نہیں پتا کیا فیکٹر رہے گا ابھی تھوڑا کیجریوال کے میں چلا ہوا ہے لیکن سمبھہتر کیجریوال بیپکسی ایکتہ ہم ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوگا ورکلپول کے پاس بھی نہیں ہے تو بیپکس مضبوط رہے گا اور بڑی مضبوطی سے چناؤں بھی لڑے گا چرچائی ہے کہ جہن چودری بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں اس طرح کی چرچائی چلتی رہی لیکن اب جہن چودری خود کہہ رہے ہیں کہ وہ بیپکس کی ایک تک ہی جو میٹنگ ہے اس میں سامل ہوں گے وہ شامل بھی ہوں گے اور بیپکس کے ساتھ ہی رہیں گے بھاج پاکستات جہن چودری جائیں گے ایسا مجھے تو نہیں لگتا تو کیا کوئی چرچہ وغیرہ کی کوئی سن لگتا ہے کہ کوئی چرچہ ہوئی ہوگی بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ جہن چودری نہیں بھارتے جنتہ پارٹی کے ساتھ چرچہ ہوئی بھی ہو لیکن مجھے یہ لگتا ہے صرف یہ ایک پیسر ٹیکٹیس ہے تاکہ زیادہ ہے زیادہ سیٹ اپنے اسے میں لوگ دل رالود لے پائے یہ ہر پارٹی کرتی ہے تھوڑا دباؤ بڑھاتی ہے میرے پاس یہ بھی کلپ ہے میرے پاس یہ بھی کلپ ہے بارگرنگ سسٹم بولتے ہیں راستے لوگ دل 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 لگتا ہے بارہ سیٹوں پر پشیم اترا پردیس میں دعوے داری کر رہے ہیں لیکن کھام سوائے سوڑی آٹ گیت پائی بارہ کی دعوے داری کر رہے ہیں تب تب ہی تو پریسر بڑھا رہے ہیں بھاجپا کے ساتھ بھی جا سکتے کانگریس کے ساتھ بھی جا سکتے مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی سب آج بات یہ پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے اور کامورس میں شادہ ان کے گھڑ بندل میں آئے گی یعنی جو بپکسی ایکتا ہے وہ مجبورت اس سے چناؤ لڑے گی بلکل لڑے گی تو دو ہزار چوبیس کے چناؤی پرینام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا دو ہزار چوبیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو جھٹکا لگ سکتا ہے یا ہیٹری کی لگائی گی بھارتی جنتہ پارٹی سے کم سم ایک سو بیس ایک سو پچی سیٹ کا جھٹکا لگ سکتا ہے انڈیا کو نہیں بھاج پاکو اکیلے بھاج پاکو اکیلے بھاج پاکو کیلکولیسن ہے سیدھے سیدھے مہاراست میں ان کے ساتھ پچھلی بار سیو سینا گھڑ بندل میں تھی اس بار وہ نہیں ہے اور اب تو انہوں نے اس کو بھی توڑا عجیب پاوار چلے گئے وہ چلے گئے اس کا واہ امپیکٹ بہت گلت گیا ہے تو وہاں سے ان کی سیٹیں بہت گھٹیں گے پھر بیہار میں ایک بار ہم اتصال نہیں کہا تھا کہ بیہار میں تین پارٹی ہیں جہاں دو پارٹی ہوتے ہو چناؤں جی چاہتا ہے اس بار وہ گھٹ بندل میں ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے یعنی نیتی سوڑ لالوں نیتی سوڑ لالوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں وہ سیٹ بہت بڑھیا لے کے جائیں گے پس چپ منگال میں ابھی ان چناؤں نے بتا دیا کہ وہاں ممتہ ہی سپریم ہے تو وہاں بھی چناؤں میں اس بار جھٹکن کو لگنے والا ہے مدہ پردیش میں بھی اس بار کچھ تھی کافی خراب رہی ہے لیکن لوگی جیتر پردیش میں تو بھارتے جنٹا پارٹی کو بڑھے فائدے کی سمبھاؤں ہے اکیلا یو پی ہے جہاں بھازپا 62 سے 70 بھی جا سکتی ہے اور 55 پہ بھی آسکتی ہے 50-55 میں سیٹ بھازپا کیا کم سے کم دیکھ رہا ہے ABP کا سروے آس میں لگ بھگ ستر کے آسپا سیٹے دکھائی جاری ہے چار سے چھ سیٹے سپا کی دکھائی جاری ہے ایک سے دو کونگریس کی نہیں ان سروے بتا یہ تو سروے بہت 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 پہنے پہ غلط ثابت ہوئے ان سروے تو میں یقین نہیں کرتا لیکن جو میرا پناہ نمان ہے وہ یہ ہے بھازپا فلال کے اول گزرات اور یو پی بھازپاگر کے مضبوط ہیں دو زگے ہیں باقی آپ اتر بھارت کے باقی سٹیٹ میں گئی ہے ہریانہ اتراخن ڈلی اور آپ کا اور بھی جو چھوٹے بھٹے کے پورو اترگراجے ہیں راج تھان میں بھی ایک ہی سیٹ لوز کیتی انہوں نے ان سب سیٹ میں بانو پرسنٹ سیٹ ان کے پاس ہے میکجیمم سیٹ بھازپا کے پاس ہے تو یہاں بڑھیں گے تو نہیں کم سے بھٹی سکتی ہے اس لئے ان ساری کلکولیشن کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بھازپا ایک سو بیس ایک سو پچی سیٹ کا نقصان اٹھائے گی اوپر سے کانگریش بار پہلے کے مقابلے بہت مضبوط ہے یعنی کانگریش اور بھاجپا کا جن سیٹوں کا سیدہ مقابلہ ہے وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کو جھٹکا لگ سکتا ہے جیسے راجستان میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریش کے بیچ ہے ایسے ہی حالات مدی پردیس کے چھتیس گھڑ کے ہماشال پردیس اتراخان ڈھریان آئیں تمام راجیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریش کے بیچ اسی دہ سیدہ مقابلہ رہا ہے بلکل بلکل اور اگر ویپکس کے ساتھ جوڑی ویپکس کانگریش ساتھ جوڑ کے آتا ہے اور بہنی فٹ ملے گا ایک کانگریش کی ایک اور رن نہیں تھی ہے پھر شاید اس بار ان کے جو اصلی نگایا وہ دلیت اور مسلم بوٹوں کے بڑی مضبوط طریقے سے ہے کیا ملیگار جن کھڑ کے انصاف کے سارے کچھ ایسا ہاں شاید ملیگار جن کھڑ کے کو کانگریش کی ایم کا کنڈیٹ بھی گوشت کر سکتی کہ ماسٹر سٹوک ہوگا ہے ایسے سنبھاؤ نہ ہی ہیں تو اگر ایسا کانگریش نے پہلے ہی ملیگار جن کھڑ کے جی کو ویپکس میں پردان منتری کے امیدوار گوشت کر دیا تو نیتیس کمار جی کی بھی مہتو کانس آئے ہیں ممتہ جی بھی چاہتی ہیں کہ وہ پردان منتری بنے اب ایک بار بتائی آپ مجھے جب بھی گھٹ بندن ہوا ہے یا تو بھاچپا کا ایدھر اگر بھاچپا کے ساتھ انڈیا بنا تو بھاچپا ہی رہی ہے ہمیں سکتی ہیں اور اگر گھٹ بندن کانگریش کے ساتھ ہوا ہے تو کانگریش سیٹ پر رہتی ہے اس کی بجے کیا ہے کہ کانگریش ہی ایک ایسی پارٹی جو سب سادہ سیٹوں پر چناؤں گے لڑتے ہیں سب سادہ سیٹ لے کے بھی آتی ہے منیم بھی آج اس کے پاس پچاس باون سیٹ ہے ادھتم تو انہی کے پاس ہے بیپکس میں کس کے پاس اتنے سیٹ ہے تو نیکشنل دعویٰ ان کا ہی بنتا ہے اسے بیپکس کیا کرے گا نیتیش کمار کتنے سیٹ پر آئیں گے اپنے دم پر میکائی چناؤل اتر پردیش میں کانگریش نے بہتر پردرسن کیا لگ بگ چار سیٹوں پر جو مہاپور کی چار سیٹے تھی میر کی چار سیٹے تھی ان پر کانگریش مکھیں مقابلے میں رہی اوڑا دباد میں لگ بگ چار سیٹے بڑھیں گی بہت بڑھے ریجلٹ کانگریش دینے والی کانگریش بہت بہت ڈار کھوز سمجھے چھپا ورسطم کانگریش بننے جا رہی ہے ابھی دوسری یاترہ نکلے گی کانگریش کی بھارٹو بھارٹو بھی آنے والا اس کا اپنے والا کن کن راجیوں سے ہوگا نہیں لے گی فیلال تو جہاں دے مستدر چنانوی راجے ہیں وہ پرائٹی پر رہیں گے چنانوی راجے سے جس طرح سے راہل گاندی لگتار سکریہ نظر آ رہے کبھی وہ بائیک کی جو ریپیرنگ سوپ ہے اس پر جا کر ریپیرنگ کرتے نظر آتے ہیں کبھی وہ کھیتوں میں دھان لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں کبھی ٹیکٹر چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس کا کیا اس کو آپ تھوڑا سا ریورس میں جائیے پہلے کیا تھا کہ سوشل میڈیا جو جبردست ہولڈ آیا تھا وہ اربین کجریوال کا آیا تھا گیارہ بارہ کے آس پاس تورانتی اس بات کو موڈی جی نے پہچانا تھا پھر چکا ان کے پاس سادھن جادہ تھے پھر وہ جادہ اپر ہینڈ پہ تھے لیکن ٹکر پہ ان کے عمادی پارٹی تھی اب سوشل میڈیا کا جو آئی ٹی سیل ہے وہ کانگریس کا بہت مضبوط ہے جب سے سپریہ سینیٹ آئی ہیں تو اسے بہت مضبوط آئی ٹی سیل ہے اگر موڈی جی کے ایک ویڈیو آتی ہے اس کے دس منٹ کے اندر اس کے کاؤنٹر پہ دس ویڈیو انہی کی ڈالتی ہے کانگریس سیدھا کاؤنٹر کرتی ہے جبردستریے سے تو خلال بھاجپا وہاں بیک فٹ پر ہے یعنی سوشل میڈیا پر بھاجپا کو دھکیل دے بچھے یہ الکل بیک فٹ پہ بھاج بھاج کانگریس اپر ہنڈ ہے سلام کیوں اس کی وجہ کیا انہیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے انہوں نے موڈی جی کے ایک ویڈیو کے بدلے میں انہوں نے پچھنے نو دس سال کے دس ویڈیو اٹھا کے دکھانے تو یعنی موڈی کے سامنے انہوں نے موڈی کو ہی کھڑا کر دیا یہ ان کی ایک پڑھیا ماستر شٹوک تھا لوگ اجی آپ مہراشترا میں بھی بہتر پردرسل کیلئے ایک ناکھ سندے اور عجید پاواز اس طرح سے الگ ہوئے ہیں اس کا کوئی اثر مانتے ہیں کیا رہے گا ایک ناکھ سندے جی بچھے لے گئے نیگیٹی اثر ہوگا یعنی جنتہ کو پرباوی سے نہیں کر پای نہیں 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 کر پا رہا بلکہ سندے تو بہار ہونے والا سندے تو چالی سے دائق بیسی بھاگی ہوئے پڑے سندے تو ایک ترے فلم سے بہار رہا ہے جیت پاواز تو نے ابھی ویت منترہ لے لیا وہ بنے ویت منترہ لے لیا سندے کچھ کر پائے سی ایم تو سندے ہے نا کچھ کر تو نہیں پائے اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاچپا کے لیے گیر جروری چیز ہو چکے یعنی ان کا پورا جوس نکال لیا یعنی انہیں ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو دوہزار چوبیس میں کل مل آگر آپ بدلاؤ کے آثار جبردست بدلاؤ کے آثار مجھے تو ساپ ساپ لگا رہا تھے تو آپ نے سنا لوگ کے سلار پریجی ہمارے ساتھ موجود تھے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کو لے کر ان سے چرچہ کی تو آگے بھی ہم آپ کو ایسی اپڈیٹ دیتے رہیں گے اگر چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں وہی اگر آپ ہماری ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے تو ہمارا فیس بک پیجی فویڈ